ہلو دوستو میں ہوں میور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک پوائنٹس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئی فون ایکس کے بارے میں تو ہم اس میں بات کریں گے کہ آئی فون ایکس میں جو ایپل ہے انہیں کون سے کون سے نئے فیچرز دیئے ہیں کیا یہ پرانے والے آئی فون سیون اور آئی فون ایٹ سے زیادہ ایفیسینٹ ہے اس کا کیمرہ زیادہ اچھا ہے اس کی ڈیزائن زیادہ بیٹر ہے یا پھر اس کا سی پیو زیادہ بیٹر ہے یا پھر اس میں کچھ الگ الگ اور بہت ساری فیچرز دیئے ہیں تو اسی کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ انت تک اس ویڈیو میں بنے رہیں اور اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو آپ کمنٹ میں جرور پوچھئے گا یہ ایک نئے چینل ہے بھائی سپورٹ کی بہت جرورت ہے آپ پلیز سبسکرائب کریے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی جرور کریے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جو ایپل ہے وہ اپنے آئی فون ایسے کوئی پارٹی کذر ٹائم پیریڈ کے بعد لانچ نہیں کرتا ہے وہ اس کی جیسی مرجی وہ جب کرنا چاہے کر سکتا ہے جیسے کی آئی فون 4 کے بعد جو آئی فون 5 ہوا تھا اس کے بیچ میں پانس سے چھ سال کا انتر تھا آئی فون 5 کے بعد آئی فون SE اور آئی فون 6 لانچ ہوئے ان کے بیچ میں بھی دو سے تین دو سے تین سال کا انتر تھا پر ابھی جو آئی فون 6 کے بعد اس نے آئی فون 6 2015 میں لانچ کر رہا تھا وہیں اس نے آئی فون 7 2016 کی اینڈنگ میں لانچ کر دیا اور وہیں ہمیں آئی فون 8 2017 کے مئی جون میں دیکھنے کو مل گیا تھا اور وہیں 2017 میں کے اینڈنگ میں مطلب اکٹوبر نومبر کے بیچ میں ہمیں آئی فون X دیکھنے کو مل جائے گا مطلب ابھی تو ہر دو دو تین تین مہنے میں اس نے اپنے نئے میں ورشنز اپگریڈ کرتے گیا ہے تو جو آئی فون 8 تھا وہ تو تنہا پاپولر نہیں ہوا پر جو آئی فون X ہے وہ لانچ ہونے والا ہے تو وہ بہت زیادہ پاپولر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی کچھ ہائی لائٹیڈ چیزیں ہیں تو چلیئے وہ چیزیں دیکھتے ہیں ہم تو ہم شروع کرتے ہیں آئی فون X کی ہائی لائٹیڈ چیز جو سب سے پہلی ہائی لائٹیڈ چیز تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ڈسپلے اس کا جو ڈسپلے ہے وہ رہے گا سوپر ریٹیڈ ڈسپلے 5.8 انچس کا رہے گا یہ یہ ایپل کہتا ہے کہ اس کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے تو آپ کو بہت اچھی فیل آنے والی ہے آپ کی آئیس کے لئے بہت زیادہ کمفرٹیبل رہنا والا ہے یہ ریٹیڈ ڈسپلے اور بہت زیادہ کمپیکٹ رہے گا اس کے کلر بہت اچھے رہیں گے جیسے کہ نورملی ہم دیکھتے ہیں نورملی انڈرویڈ سمارٹ سکون میں جو یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے IPS سکرین پر اس میں پہلی بار پہلی بار کسی آج تک ایسا کوئی بھی جاہے ایپل کا رہا ہو چاہے وہ ادر برینٹس کا رہا ہو کسی میں بھی اس نے OLED سکرین یوز نہیں کر رہا تھا جو اس نے آئیپون ٹین میں یوز کر رہا ہے تو اس میں یوز ہوئی ہے OLED سکرین بجائے IPS سکرین کے تو OLED سکرین میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت accurate ہے اس میں colors بہت stunting رہیں گے true black ملے گا آپ کو اور high brightness ملے گی اس میں جو اس کے contrast ratio ہے pixels کا وہ ہے 10 lakhs to 1 کا جو ابھی تک کسی بھی کسی بھی سمارٹ پون میں دیکھنے کو نہیں ملا ہے یہ آتا ہے 12 megapixel کے dual rear camera کے ساتھ اور 7 megapixel کے front camera کے ساتھ جو اس کا camera ہے وہ ایک true depth camera ہوگا اس میں آپ کو ایک sensor ملے گا جو کی کام کرے گا آپ کی face ID کا یہ face ID ہے اس میں fingerprint scanner نہیں آتا ہے یہ آپ کے face کو detect کر کے آپ کے mobile کو unlock کرے گا اگر آپ کی دھاڑی بھاڑی بڑھ گئی ہے یا پھر آپ کی چہرے میں کچھ ہو گیا ہے تب بھی tensile لینے والی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کے چہرے کے 500 سے بھی زیادہ dots بنائے گا اور اس کے functioning جو dots کے functioning سے ایک virtual image create کرے گا اور اس سے آپ کا چہرے اس سے آپ کا چہرے کا use کر کے وہ آپ کی phone کو unlock کر دے گا اس میں زیادہ deep پہ جاتے نہیں ہیں تو چلی تھوڑے آگے بڑھتے ہیں اس کے camera میں آپ کر سکتے ہیں portrait lighting جو کہ آپ ads میں دیکھتے ہوں گے دکھاتا ہوگا اور اس میں آتا ہے studio quality light effect animoji جو animoji ہے وہ true depth camera سے آپ کو true depth camera رہے گا اس کا front والا بھی تو جو آپ animoji بنائیں گے اپنے چہرے کا تو اس میں 50 سے زیادہ muscle effect ڈال سکتے ہے اس میں جو اس کے dual camera rear والے 12 megapixel کے وہ dual camera OIS مطلب دونوں camera میں OIS نام کا ایک sensor include کیا گیا ہے جو ابھی تک کسی بھی smartphone میں include نہیں کیا گیا تھا OIS کا full form ہوتا ہے optical image stabilisation یہ ضروری ہوتا ہے جو low lighting کے time outstanding photo کھیچنے کے لیے جو کی ابھی تک کسی بھی smartphone میں use نہیں ہوا تھا بھائی میرے طرف سے 100% اگر آپ پاس اتنے پیسے ہیں مطلب یہ 1 lakh آئے گا 2 سے 3 variant میں آسکتا ہے 64GB 1 رہے 128 اور 256GB 3 variant میں آسکتا ہے اس کی جو selling start ہوگی انڈیا میں وہ ہوگی amazon پر صرف amazon پہ ہوگی 27 of October سے اس کی booking start ہو جائے گی اور 4th of November سے یہ deliver ہونا شروع ہو جائے گا تو اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ لے سکتے ہیں تو بھائی جرور لیجئے ابھی تک کہ اس سے اچھا کوئی phone تو ہوگا نہیں تو بھائی ویڈیو پسند آئی ہو تو like کرو میرے چینل کا نام ہے tech وائن میرا نام ہے میور تو چلیئے اب ویڈیو بند کرتے